اسلام علیکم میں ہوں عابید اندلیب ناظرین عمران خان سے پہلا بازابتہ رابطہ قائم ہوا ہے اور یہ رابطہ بہت ٹاپ لیول کا رابطہ ہے اور اس رابطے کی تصدیق دو تین جگہوں سے ہو رہی ہے عمران خان تک پیغام پہنچائے گئے اور عمران خان کی کنسنٹ لینے کی بھی کوشش کی گئی ہے رات گئے ایک پریس ریلیز جاری ہوتی ہے تحریک انصاف کی جانب سے اور بات اس وقت اس لیول پہ پہنچ چکی ہے کہ اب مذاکرات جو ہیں ان میں براہ راست عمران خان کو انوالو کر لیا گیا ہے وہ کیسے کیا گیا ہے بڑی ہی خوفناک صورتحال اب سامنے آئی ہے پی ڈی ایم کے لیے اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے ناظرین رات گئے ایک پریس ریلیز جاری ہوتی ہے اس کا جو کانٹنٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو تحریک انصاف کی طرف سے جاری ہوتی ہے بریکنگ نیوز پاکستان تحریک انصاف کی کہ وفد کی محمد علی دورانی سے ملاقات تحریک انصاف کے وفد کی سربراہی سابق سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے کی قومی یکجیتی کے حوالے سے اہم امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا ملاقات میں ملک کو قوم کے وسیطر مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے قومی اتفاق رائے کی ضرورت اور اہمیت پر گفتگو ہوئی اور ملاقات میں قومی ہمانگی اور قومی یکجیتی کے لیے محمد علی دورانی کی جانب سے پاکستان جمہوریت اور فوج کے حوالے سے مرتب کردہ نکات کی اہمیت اور افادیت پر بھی اصولی اتفاق ہوا تحریکی انصاف کے وفد کی جانب سے ملک میں سیاسی ہمانگی کے فروغ اور بوران کے حل کے لیے محمد علی دورانی کی کوششوں کا اعتراف ملاقات میں باہمی روابط کے فروغ اور تسلسل پر بھی مکمل اتفاق ہوا یہ بظاہر آپ کو چار پانچ چھے جملے نظر آتے ہیں لیکن پورا پاکستان کا جو مستقبل کا سیاسی منظر نام ہے ان چار پانچ جملوں کے اندر پنہا ہے اس کے بعد کچھ ڈیٹیلز مزید کھل کر سامنے آئی وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس میں آپ تین چار چیزیں سمجھنے والی ہیں ایک تو اس ملاقات کے اندر شریک کون کون تھا ایک طرف سے تو محمد علی دورانی تھے یہ چیز یاد رکھیں کہ محمد علی دورانی اس لیول کے اوپر جو جا کر مذاکرات کر رہے ہیں یا ملاقاتیں کر رہے ہیں وہ بغیر کسی منڈیٹ کے یا بغیر کسی یا بغیر کسی اپرویل کے وہ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتے نہ ہی ان کا یہ منڈیٹ ہے اور نہ ہی اس سب کے اوپر وہ کسی کو کچھ گیو انٹیک کر سکتے ہیں تو ظاہر ہے جب آپ مذاکرات کے ٹیبل کے اوپر بیٹھتے ہیں تو کچھ وہاں پہ گیو انٹیک ہوتا ہے تو اس وقت محمد علی دورانی اس حیثیت میں نہیں ہے کہ وہ کچھ گیو انٹیک کر سکیں تو اس لیے یہ بات سمجھیں دہا بہت آسان ہو جاتا ہے کہ جس لیول کے اوپر محمد علی دورانی جا کر بات کرتے ہیں چونکہ اس سے پہلے انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ وہ عارف الوی صاحب سے بھی ملے ایک دفعہ ملے اس کے بعد اس کا کوئی علامی نہیں آیا اس سے پہلے وہ جی ایچ کیو کے جو خاص لوگ ہیں ان سے ان کی ملاقات ہوئی اس کے بعد وہ پھر عارف الوی صاحب سے ملے اس کا ایک علامی آتا ہے اور اس کے کچھ ہی گھنٹوں کے اندر اندر وہ پاکستان تیری کے انصاف کے چار لوگوں سے ملے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک ایسد کی ایسے نے ایک اور کوئی سیاستدان ہے اور اس کے علاوہ جو دو ہیں یا اس ملاقات کے اندر جو چار تیری کے انصاف کے لوگ تھے ان میں دو لوگ جو تھے وہ عمران خان کی جو قانونی لوگ ہیں جو لیگل ٹیم کے جو وکلائیں ان میں سے دو لوگ تھے اور ان دو لوگوں کو اس لیے انوالو کیا گیا ہے کہ وہ برائے راست چونکہ پیغام رسانی کا سلسلہ اب عمران خان تک پہنچانا ہے تو وہ عمران خان کو اعتماد میں لے کر بات چیت کریں اور ظاہر ہے ان کی ملاقاتیں یا صرف وکلا کی اس وقت پوسیبل نے تو اس لیے ان کو بھی بیچ میں رکھا گیا ہے اصد کیسر صاحب کا آپ کو پتا ہوگا جو سابق سپیکر ہیں یا پرویس خٹک اور وہ ایک ساتھ آئے تھے سامنے آئے پرویس خٹک پریس کانفرنس کر کے غائب ہو گئے اس کے بعد اصد کیسر نے اس کی تردید کر دی تھی اور اس کے بعد بڑی عزت بھی پائی انہوں نے آج بھی وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے اور حیران کن طور پر اس وفد کا وہ حصہ تھے اچھا اس کے اندر ناظرین باتیں کیا ہوئی ہیں اس کے اندر ایک انہوں نے کہا جی کہ قومی یکجہتی کے حوالے سے ہیں معمور پر تفصیلی تبادلہ خیال تو قومی یکجہتی ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت جو ہے اس کے گرد گھومتی ہے ایک بات اس کا بہت بڑا اگر اس کے گرد گھومتی نہیں ہے تو اس کا بہت بڑا انپٹ یا اس کا بہت بڑا پارٹ اس کے پارٹ پر بہت بڑا اس کا کردار ہو سکتا ہے قومی یکجہتی کے اندر دوسری بات یہاں یہ کی گئی کہ ملک اور قوم کے وسیط اور مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے قومی اتفاق رائے کی قومی اتفاق رائے کی ضرورت اور اہمیت کا یہ مطلب ہے کہ جو طریقہ انصاف کے اس وقت دیوار کے ساتھ لگانے کی یا طریقہ انصاف کے گھرہ تنگ کرنے کی یا اس کو بلکل الیکشن کی گیمز آؤٹ کرنے کی جو ایفرٹ تھیں وہ یہاں پہ ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ یہ بھی کہا گیا کہ جو نکات یا جو انہوں نے یا جو کانفیڈنس بیلڈنگ مہرز لیے تھے محمد علی دورانی صاحب نے جو کچھ نکات انہوں نے دیے تھے انہوں نے کہا تھا جی کہ فوج کی اوپر بات نہیں ہو سکتی جمہوریت کی اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا اور عدلیہ کی اوپر پاکستان کی اوپر تو ان ان جو انہوں نے کچھ لائنز راکی تھی بیسیکلی اور ظاہر ہے لائنز اس لیے راکی کہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ عمران خان سے گل ہے کہ عمران خان نے بہت کھل کر ان کی جو ہے وہ مخالفت کی یا ان کو چیلنج کیا تو اب انہوں نے کہا کہ یہ جو اعتماد سازی کے فقدان ہے اعتماد کا اس کو بحال کیا جائے اعتماد سازی کی جائے اور مختلف جو جتنے بھی فری کین ہیں اسٹیبل کی اوپر ان سب کو ایک جگہ پہ لائے جائے تو وہ جو بنیادی طور پر جو وہ نکاتیں ان کی اوپر بات کی گئی اگن یہ بات بھی تحریک انصاف سے ہوئی یہ بات مسلمی نواز سے نہیں ہو رہی محمد علی دورانی کس سے مل رہے ہیں مسلمی نواز کے لوگوں سے نہیں مل رہے ہیں وہ تحریک انصاف کے لوگوں سے مل رہے ہیں وہ عارف علوی سے مل رہے ہیں پھر جی ایچ کیو سے مل رہے ہیں یہ سمائنہ یہاں بہت ضروری ہے چونکہ گیم بڑی انٹریسٹنگ ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ بہت آسان ہے سمائنہ کے ملک نہیں چل رہا گے اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو وفد تھا انہوں نے کہا جی کہ اس ملک میں جو محمد علی دورانی کی افرٹس ہیں اس وفد نے انس کو بھی سر آتو ظاہر ہے اب ایک چیز سمائنے کی ہے یا کہ کیا محمد علی دورانی اگر آرمی چیپ سے ملاقات کرتے ہیں یا آرف علوی سے ملاقات کرتے ہیں تو وہ ان کی پرسنل کیپیسٹی ہے یہ کہ وہ اپنی حصیت میں اس طرح کی ملاقاتیں کریں اگر وہ ملاقاتیں کر رہے ہوتے ہیں ان کا کوئی آؤٹپوٹ نہ نکل رہے ہوتا یا وہ کسی کی کانسنٹ سے نہ کر رہے ہوتے یا وہ خود کسی کو کچھ آفر کرنے کی پوزشن میں ہوتے تو بات سمجھ آتی کیا ایک فرد اپنی انفرادی حصیت میں کسی کو کچھ آفر کر سکتے اس ٹاپ لیول کی اوپر جا کر اگر وہ مذاکرات کرتے ہیں تو ظاہر ہے کانسنٹ ہوگی شامل یا اس کی اپروول ہوگی بضابطہ طور پر ان کو یہ منڈیٹ دیا گیا ہوگا یا جی ایچ کی جانب سے کہ آپ یہ کریں اور ساتھ آفرز بھی بتائیں ہوں گی کہ اس حد تک آفر کیا جا سکتے ہیں اب وہ سارے اقائق کھل کر سامنے آئیں گے تو بدا چلے گا لیکن انٹرسٹنگ بات اس میں یہ ہے کہ اس وقت جو وکلائیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں اور وہی عمران خان تک اس پیغام کو پہنچائیں گے جو پیغام دیا جائے گا جس طرح سے اب اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ خان صاحب کو یہ پیغام بھی ان تک پہنچائے گے کہ یہ جو بسکلی محمد علی دورانی صاحب کی جو چیزیں ہیں جو ان کے جو گائیڈ لائنز ہیں جو ان کے جو کچھ میئرز انہوں نے لیے ہیں اس کے اوپر بات کی جائے اس تک ہی خود کو محدود رکھا جائے اور یہ ایک بہت بڑی گیم چینجر ہو سکتی ہے یہ ملاقات چونکہ یہ ایک تسلسل ہے اس کے پیچھے اس کے ایک بیک راؤنڈ ہے اس سے پہلے یہ آرمی چیف سے مل چکے انہوں نے کہا اس کے بعد وارف الوی سے ایک ملاقات کی انہوں نے اس کے بعد پھر انہوں نے دوسری ملاقات کی اس کے بعد پھر انہوں نے تحریک انصاف کے وفد کے ساتھ ملاقات کی تو آرف الوی بیچ میں پھر تحریک انصاف کا وفد پھر ایسے لوگ اس وفد کے اندر جو خود عمران خان صاحب تک رسائی ہو جن کی یا براہ راست جو ہے وہ ان سے بات چیت کر سکتے ہوں یا عمران خان سے ملاقات کر سکتے ہوں تو بنیادی طور پر ان کو بھی اس پروسس کے اندر انوالو کرنے کی ایک ایفٹ نظر آ رہی ہے جو انتہائی پازیٹیو ہے اور میرے خال میں یہ پچھلے پندرہ سولہ ماہ کی سب سے بڑی خبر ہے اور ان کے اندر وہ لوگ شامل ہیں جن کو کنسنٹ یا جن کو اپروول حاصل ہے طاقتور حلقوں کی اور وہ بات چیت کر رہے ہیں عارف الوی سے یا عمران خان کے نمائندوں سے اور اب براہ راست عمران خان سے ان کے وکلا کی صورت میں تو ایک گیم چینجر ہونے جاری ہے لیٹسی آگے باتیں کیسے بڑھتی ہیں لیکن دوسری طرف کا جو ایک منظر نامہ ہے وہ اپنی جگہ کیوں پر برقرار رہے گا وہ منظر نامہ کیا ہے وہ منظر نامہ تیرے کے انصاف کی جو مارک اٹھائی ہے شاید وہ ابھی نہ رکے چونکہ جو بھی ایک ایک حکمت عملی ہوتی ہے یہ ایک سٹریٹیجی ہوتی ہے اس کے بہت سارے پہلو ہوتے ہیں اس کے بہت سارے رخ ہوتے ہیں یہ جو ادارے ہوتے ہیں یہ کبھی ایک ڈائریکشن کے اندر موو نہیں کرتے یہ کسی ایک سٹریٹیجی کو نہیں اپناتے ان کی مختلف سٹریٹیجیز ہوتی ہیں وہ اب ایک وقت چل رہی ہوتی ہیں مجھے اجازت دیجئے اپنا خیار رکھیے گا خدا حافظ